لیلت القدر فرشتوں کے جلو میں جھرمٹ میں اور اہل ایمان جو قیام میں ہوتے ہیں قعود میں ہوتے ہیں ذکر الہی میں ہوتے ہیں ان سے مسافحہ کرتے ہیں یہ رات کون سی ہے ترکی خیمے میں جٹائی ایک سمت کر کے سرینور حضور نے باہر نکالا اور فرمایا کہ لیلت القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو ایک روایت کے لفظی ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو وہ تاک رات کون سی ہے اس کو مخفی رکھا گیا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات ستائیس میں شب ہے حضرت باعزید بستامی علی رحمہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں یہ رات دو بار ملی ہے اور دونوں بار ستائیس میں شب ہی تھی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کا دامن پھیلائے ہیں کہ یہی شب ہو اور اس کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں تو یہ جو میسر آتے ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغان کرے باطن کی روشنی اندر کے اجالے اور روح کا چراغان اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہبند کس کے باندھ لیتے خود بھی جاتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے یہ ایک رات ہزار مہینے کی عبادتوں سے افضل بہتر اور بھاری ہے تو اس امت کو جب اتنا نوازہ گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حامل اتا ہوئی ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا زخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغن کرے حشر میں بھی روشنی دے اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے چونکہ روشنی ہیں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں آپ میرے لئے دعا گو رہیں کہ اس شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں حضور نے اشارت فرمایا جس نے لیلت القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے تو حضور نے اشارت فرمایا اگر تم لیلت القدر پالو تو یہ دعا مانگو اللہم انکا افوون تحب العفو فافو انی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے میرے معاملات سے در گزر فرما تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں امان میں حفاظتوں کے حسار میں رکھے موسیقا موسیقا